ریل الیکٹریکس چینل میں خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایک سیمپل پورٹیبل اور مضبوط سیریز تسلیم بنائیں گے سیریز تسلیم 220 وڈ اپلائنسز کی ٹیسٹنگ میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس کو بنانے کے لیے آپ کو سیمپل ان پانچ چیزوں کی ضرورت ہوگی ایک عام ٹوپن پلگ، ایک ہینگنگ بلپ کولڈر، ایک سو آٹ کا انکرنیسن لیم اور دو اسی طرح کلپس اور دو پلیکسبل وائرز یا تین انتیس کے دو وائرز جو کہ کم سے کم تین میٹر لمبی ہو یا آپ خص بھی ضرورت اس کو لے سکتے ہیں ان سب کو ملا کر ہم ایسی طرح ایک سیمپل سرکٹ بنائیں گے سب سے پہلے وائرز کے دونوں سیروں کے ساتھ کلپس کو جوڑ کر سولڈر کرنا ہے باہرز کے دونوں سیمپل 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 سکتے ہیں جوڑی کم سے ایسی طرح کلپس کو جوڑی کھنیسی تکتا ہیں جوڑی کھنیسی طرح ایک کی ضرورت آگی کنیسی طرح ایسی طرح ایک سوڑی کھنیسی تکتی ہیں موسیقی ان کلپس کو جوڑنے کے بعد دونوں کلپس سے تقریباً ساڑھے ایک پوٹ کے پاسلے پر یہاں پر ایک مضبوط گرح لگانا ہے اب یہ ہمارا ٹسٹنگ پوائنٹ تیار ہو گیا اب یہاں دوسرے سرے پر آ کر ایک وائر کے ساتھ تو ہم نے ڈائرک پلک کو کنک کرنا ہے جبکہ دوسرے وائر کے سیریز میں بلپ ہولڈر کو لگا کر پلک کے ساتھ کنک کرنا ہے یہاں پر ہینگنگ بلپ ہولڈر کے لیے اس وائر کو توڑا لمبا کر کے یہاں پر کٹ دینا ہے اب اس بلپ ہولڈر کو ان دونوں وائر کے ساتھ کنک کرنا ہے لیکن یہاں پر بلپ کو میکینیکل چوٹ سے بچانے کے لیے ہم اس بوتل کا استعمال کریں گے اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ سو وائٹ لیٹ تو کافی گرم ہو جاتا ہے تو اس پلاسٹک کو ملٹ کر دے گا تو یہ صرف چند سکنڈ کے لیے آن ہوتا ہے ٹیسٹنگ کے مقاصد کے لیے لمبے عرصے تک یہ آن نہیں ہوتا تو چند سکنڈ میں یہ گرم نہیں ہوتا تو چند سکنڈ کسی بلا کر تو چند سکنڈ کسی بلا کر تو چند سکنڈ کسی بلا کر کیونکہ ہم ایک پورٹیبل سیریز تسلیم بنا رہے ہیں تو یہاں پر دسکوں مضبوط بھی بنانا ہے تاکہ زور وغیرہ پڑھنے پر یہ کانکشن آؤٹ نہ ہو جائے اب یہاں سے شروع ہو کر دونوں وائرز میں سے ایک وائر یہ والا وائر ڈرک پلاک ہو جائے گا جبکہ دوسرا وائر سیریز تسلیم کے ذریعے سیدھا پلاک ہو جائے گا پلاک کو لگانے سے پہلے ان دونوں وائرز کو آپس میں لپیٹ دینا ہے وہ زمیدار جیسے رسی کو بناتے ہیں اسی طریقے سے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا سیریز تسلیم مضبوط بھی ہوگا اور سمارٹ بھی اب یہاں پر بلپ ہولڈر سے جو دو وائر آتے ہیں ان کو ہینگنگ منانے کے لئے کچھ پاسلے پر ان کو بھی لپیٹ دینا ہے یہاں پر ان دونوں کو برابر کر کے ایزا پی وائر کو کٹ دے اور سیمپل اس پلگ میں کنیک کر دیں پلگ کو بھی اسی طرح لگائے تاکہ وائرز کو پرزور پڑھنے سے کنیکشن ٹوٹ نہ جائے جس طرح بھی میں نے لگایا اب یہاں پر بلپ ہولڈر میں سو وائرز کو لگانا ہے اور ہمارا سیریز تسلیم تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم سپلائی میں لگا کر چک کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سیمپل اور بوت ہی مضبوط سیریز تسلیم تیار ہو چکا ہے اب اس کے ذریعے ہم اس واشنگ مشین کے کیپیسٹر کو چک کرتے ہیں دائرک لگانے پر پلوشن ہو رہا ہے جبکہ کیپیسٹر کے ذریعے کمروشنی پرام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیپیسٹر صحیح ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ موسیقی موسیقی